اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ بنائیں گے مٹھر گوشت اور ریسپی جاننے کے لئے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے تین پیاس دیئے اور انہیں اس طرح سے باری باری کٹ دیا ہے پیاس کٹنے کے بعد ہم لوگیں کوکر لیں گے اور اس میں آئل گرم کرنے کے لئے لگ دیں گے یہاں پہ میں نے نورمل آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد آئل گرم ہوا تو ہم نے جو پیاس کٹی تھے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں پیاس ایٹ کر دیئے ہیں اور ہم پیاس کو اچھی طریقے سے گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے یہاں پہ پیاس کا کلر چھل جو چکا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ ان سے چار ٹاماتر کٹی تھے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں ان سب چیزوں کے بعد ہم لوگ گرشت لیں گے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیئے ہیں یہاں پہ میں نے گرشت کی کچھ ٹکرے لیے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اور ہم نے اچھی طریقے سے مکس کریں گے ان سب کے بعد ہم لوگ پانی لیں گے دو گلاس پانی میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس سے ہم نے پکانی کے پریشت کوکر میں بند کر دیا یہاں پہ میں نے اس میں کڑی مسالہ ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سبزی مسالہ ایٹ کر دیا سبزی مسالہ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا حلدی ایٹ کیا حلدی کے بعد میں نے اس میں لان مرچ تھوڑا ایٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں سوکہ دنیا ایٹ کر دینا ہے کم سے کم اچھا مچ سوکہ دنیا میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب ہم لوگوں نے مٹر صاف کر کے رکھے تھے وہ بھی میں اس پریشر کوکر میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں آپ کو ہری مرچے نظر آ رہی ہے چار وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور واپرس اسے پریشر کوکر میں تھوڑی دیل کیلئے پکائیں گے اب یہ یہاں پہ بے کل ریڈی ہو چکا ہے گوشت بھی بن چکا ہے مٹر بھی بن چکے ہیں نزیل سی پی جاننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا